گھبراؤ نہیں لفٹیننٹ معمولی سی خراش کا زخم ہے جلد بھر جائے گا مجھے پہچانتے ہو میں ہوں ولی اہد سلطنت آماز خدای خدمتگار جاواز مجاہد سپاہ سالار لشکر فدائین رزولی الجبار الناصر جس کا حق جس کی حکومت اس سے چھین کر اس کے مکار بھائی کے حوالے کر دی گئی ہے مکار تم ہو رزولی تم بھول جاتے ہو کہ تم شاہ کی گودلی ہوئی اولاد ہو اس لئے تم دخت کے کبھی وارث تھے ہی نہیں سپاہ سالار بنتے ہی تم نے شاہ کے بیٹے کو قتل کرنے کی سادش کی جس کی وجہ سے آج تک تم ریگستان کی خاک چھان رہے ہو سمجھے لیفٹینینٹ میری بھی ایک بیوی ہے جو اس وقت تمہاری بیوی کی طرح حمل سے ہے ماں بننے والی ہے تم ہی نہیں لیفٹینینٹ رزولی کو سب غلط سمجھتے ہیں مجھے چور ڈاکو اور لٹیرہ سمجھتے ہیں لیکن رزولی لٹیرہ نہیں اس ریگستان کا بے تاج بادشاہ ہے رزولی تمہاری بہادری کی قدر کرتا ہے تمہاری وفاداری کی داد دیتا ہے خیر چھوڑو ان باتوں کو آؤ جشن منائے آج ہم ایک بیٹے کے باپ بننے والے ہیں اور اگر اس بار بھی میری بیوی نے تیسری مرتبہ اپنے پیٹ سے لڑکی پیدا کی تو میں اس لڑکی کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی ختم کر دوں گا میں اپنی بیوی کے خیمے میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے لوٹنے پر خوش خبری سناو خدا حافظ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیومیہ راشد عید کا چاند نظر آیا نہیں آلمپنا آج آسمان توفانی بادلوں میں گھرا ہوا اس لیے چاند نظر نہیں آیا نظر آتے ہی ہمیں خبر کی جائے بہت بہتر آلمپنا آج ہی میری زرداج اس پر تیش میں آ کر بچی کی پیدائش پر آپ کو اس کا کلہ کھوڑ کر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مہت کی پریشتے نے میرے پیٹ میں اس کا کلہ پہلے سے ہی کھوڑ دیا اس کا نیز پر تھوڑی تھی مہربانی کیجئے آپ کی پر میرا ہی کلہ اڑا دیجئے آکا لیفٹینین خالد کی بیوی کو لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن اس کی بیوی بچے کی پیدا ہوتے ہی مر گئی اید کا چاند مبارک صاحبِ عالم یہ تو کرشوائے قدرت ہو گیا ایسے ہی رمضان کی انتیسویں تاریخ تھی ایدھر بچے نے دنیا میں قدم رکھا اور اُدھر اید کا چاند نکلا اس چاند کی روشنی بچے پر پڑ رہی تھی اور اس بچے نے کئی سالوں بعد اس سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اس کا باشا بن گیا بلکل اسی طرح اس بچے پر اید کے چاند کی روشنی پڑ رہی ہے یہ ضرور ایک دن اس سلطنت کا باشا بنے گا یعنی ہمارے بات ہماری سلطنت میں حکومت کرنے والا ولی اہد ہمارے گھر پیدا ہو ہی گیا ہمارے خوابوں کی دنیا میں مدتوں سے اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس میں روشنی کرنے والا سورج آ گیا یہ کرشمائی قدرت ہے اس طرح وہ فقیروں کی جھولی میں بیش قیمت خزانے ڈال دیا کرتا ہے جی بچے بے زبان ہوتے ہیں اور مردے بولا نہیں کرتے لو اللوک یا ہی منزولا سمجھ گئی؟ جی یہ سب اللہ کی مرضی ہے اعلان کر دو کہ رضولی الجببار الناصر کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے جسے ہم با محبت پکاریں گے سلطان صبر کرو خالد سب اللہ کی مرضی ہے میری بیوی کی موت کا سبب اس کے زخم ہے جو اللہ کی مرضی سے نہیں تمہارے حکم سے لگا گئے ہیں رسولی تمہارے حکم سے لگا گئے ہیں مائے تمہاری طرح ظالم فطرت کا نہیں رسولی کیا اپنی غرص کے لیے اولاد کو مار دیا اولاد کی خاطر بیوی کا قتل کر دیا مجھے اپنی بیوی سے بے حد پیار تھا ہمیں ہماری اولاد چاہیے تھی جس طرح تم اپنی سلطنت کے خواب دیکھ جاؤ اسی طرح ہمارے لیے ہماری اولاد ہماری سلطنت تھی ہم بھی اپنی سلطنت کے خواب دیکھتے تھے لیکن آج آج تمہاری وجہ سے میرے تمام خواب چکنا چور ہو گئے میری بیوی مر گئی ہماری اولاد مردہ پیدا ہوئی ان کی موت کے ذمہ دار تم ہو رسولی تم اور آج آج تمہاری موت کا ذمہ دار میں بنوں گا ہم بزات خودے سے نہیں مارنا چاہتے کیونکہ اس نے ہمیں وہ تفاہ دیا ہے جس کی قیمت ہم اپنی روح بیچ کر بھی آدھا نہیں کر سکتے لے جاؤ اور چھوڑ دو اسے ریگستان میں بھوک اور پیاس موت بن کر خود بخود اسے نکل جائے گی اور ریگستان ہی اس کے لیے قبرستان بن جائے گا nin کے لیے موسیقی